سید سیم شاہ سے کہ وہاں گر مختصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بے غلطوں کا ٹولا لاہور سے جو مزدور کا سودا کرتے ہیں وہے مجھ کو بھائی کچھل کیا جائے ایپ کا کوئی خیال لیے بک جاتے ہیں پتہ محضہ چاہتا ہوں اور دیکھو ایجر سیلا اس میں تکلیف میں آئے ہیں اور یہاں بے ساتھیوں آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ساتھ رہو سچا بچہ لال جہن کیلئے قربان ہے مزدوروں کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کے حوالے سے ہمارا آج اتجاج ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو اسپطال میں جو ریلوے کا اسپطال ہے اس سے ہمارا باقیدہ ہر مینہ ہم سے پیسہ کٹتے ہیں لیکن اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی دوائی نہیں ملتے صرف ایک ڈاکٹر ہے اس میں ڈی ایم او جو اسٹیم کم از کم ڈیٹھ سے دو لاکھ اس کا تنخواہ ہے لیکن وہ بھی بلکل کسی مریض پر توجہ نہیں دیتا ہے اور بلکل غرور والا انسان ہے تو لہٰذا یہ ہے ہمیں چاہیے کہ یہ اسپطال ہمیں نہیں چاہیے اس حالت میں اگر اسپطال ہو تو باقیدہ ہے کہ اس میں اچھا ڈاکٹر ہو اور اچھے علاج ہو اور اچھے دوائیہ ہو دوسرا مسئلہ ہمارے جو ریلوے ملازمی کو درپیش ہے کہ جو مکان ہے ہمارے مکانوں کے مد میں ہم سے بہت سارے پیسے کٹتے ہیں لیکن مکانوں میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے آپ لوگ کے سامنے کہ یہاں باہر جو ہیں دوسرے جگہوں پہ خامخہ فضول دیوارے بنا رہے گیٹے بنا رہے اور بہت لاکوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن جو ہمارے مزدور کا اپنا جو ہے مکانوں کا جو مسئلہ ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے یا سرشاہی سارا پیسے خرد برد کرتے ہیں اس ٹیک داری نظام کے تحت اور دوسرے مسئلے ہیں کہ برتیاں برتیاں ہونے چاہیے بہت کم ہے ریلوے میں ملازم بلکل ختم ہو گیا بے روزگاری بڑھ گیا اور جو برتیاں آ گیا اس پر بھی جو انہوں نے ڈراما بازی شروع کیا گورمنٹ نے کہ اس پر لاتری کریں گے فلانا کریں گے علاقہ لاتری دنیا کے کسی بھی قانون میں وہ نہیں ہے میرٹ پر برتی کرنا چاہیے اور فوراں برتی کرنا چاہیے یہ ڈراما ہے سارا مزدور بہت کم ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے ہر گر میں آٹھ آٹھ دس دس بندوں کا ایک ہی روزگار کرنے والا ہے جو اس سے گزارہ نہیں ہوتا ہے اور دوسرا جو مہنگائی ہے اس ملک میں اس ملک میں جو مہنگائی ہے مہنگائی بہت اروج پر ہے غریب آدمی تنخوادار آدمی بہت مشکل سے اپنا وقت کا گزارہ کر رہے کیونکہ اس ملک میں علاج بھی پیسے کے بغیر نہیں ہوتا ہے بچوں کا پڑائی بھی بغیر پیسے کے نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا ہے ریاست کے طرف سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے تنخواہیں آتا ہے اس میں صرف دس فیصد یا پانچ فیصد خیرات کے طور پر مزدوروں کو دیا جاتا ہے تنخواہوں میں بھی مزدوروں کا عوام کا کوئی اوصل حفظائی نہیں ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو چلانے والا اور اس ملک کو روان دوان رکنے والا یہ مزدور ہے اور جب تک اس مزدور کے ساتھ اچھائی نہیں ہوئے گا تو پھر یہ ملک کا حالات ایسی رہیں گے اور اسی ملک ایسی انارکی کا شکار رہے گا اور اس میں دیشتگردی بھی فیلتا ہوا جا رہے دیشتگردی کا وجوہات بھی یہی ہے کہ خربت بڑھ رہے اور مہنگا ہی بڑھ رہے بھیروسگار ہی بڑھ رہے تو یہی ہمارے مطالبات ہیں اور یہی ہمارے اتجاز ہیں ریلوے میندکر یونین اور ریلوے ورکر یونین اور اکاؤنٹ ایسیشن اور سمپارس کے ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارا ایجنڈا ہے یہاں پر مزدوروں کے مسائل حل ہوں مگر ہمارے جو ریلوے کی نظامیاں ہیں وہ مسائل میں لیتو لیال سے کام لے رہی ہیں جو ہمارے ڈی ایم او صاحب ہیں کوئٹا کے انہوں نے یہاں پر بدماشی مچائی ہوئی ہے وہ کسی کا حکم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے مزدوروں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے جو دشمنوں اس کی ساتھ رکھا جاتا ہے اس میں بہت ساتھی ہمارے متاثر ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ ڈی ایس کا بھی کہنا نہیں مانتا تی ایل اے پیکج جو ہمارے وزیراعظم پیکج کے تحت اعلان کیا ہوا ہے اس پر بھی ابھی تک انتظامیوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہمارا تی ایل اے پیکج پہ جتنے ہی ملازم ہیں وہ کنفارم کیے جائیں اس کے علاوہ ہمارے جو ہے یہ روڈ کٹنگ ہویا جو جوانٹ روڈ پر ہمیں ایک لیٹر دیا گیا تحریر طور پر کہ ہم اس کو جو ہے اتنے ٹیم میں یہ مکان بنا دیں گے مگر وہ بھی نہیں ہوئے ابھی تک صرف باتوں سے ہی باتیں چل رہے ہیں یہاں حال ہی میں ایک بیلڈنگ تیار ہوئی ہے اس بیلڈنگ پر بھی ابھی تک کام پورا جاری نہیں کیا انہوں نے اس کے علاوہ ہمارے تمام یونینوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے اگر ہمارے انتظامیہ نے ریلوے انتظامیہ نے کوئی لاحے عمل نہ کی ہمارے مزدوروں کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا تو ہم ایک بیٹنگ کریں گے اس میں بیٹھ کر کے ایک لاحے مل تیار کریں گے اور سخت سے سخت اتجاج کرنے اور ہو سکتا ہے کہ گاڑی کا جام کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایس ریلوے جی ایم ریلوے اور ریلوے وزیر کو مزدوروں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان مزدوروں کے مسائل جل سے جل حل کریں